اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار حان اور آپ دیکھیں کارٹس ٹیوی یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا لینڈ کروزر ٹوائٹا لینڈ کروزر ٹو ایل نیو مادل کے جو انجن آتے ہیں ڈیزل انجن اس کے ٹربو کے حوالے سے اس کا ٹربو سیز ہو جائے یا ٹربو لیک ہو جائے یا آئل دینے لگ جائے تو اس کے لیے کون سا ٹربو ڈالنا چاہیے اول پارٹس کا یا نیو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اگر ٹربو کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی علم سکھا سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ انجن کون سا ہے یہاں آپ دیکھ لیں یہ ٹوائٹا لینڈ کروزر ہے راسی مادلس میں انجن پڑا ہوا ہے اور اس کا ٹربو ہم نے کھول دیا اس کا ٹربو اس لیے کھول دیا میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کا سلنسر میں سے بھی آئل باہر جا رہا تھا تو آپ کو میں وہ بھی دیکھاؤں گا دیکھنے یہاں اس کا ٹربو لگتا ہے اس کے اندر یہاں سے آئل کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اندر آئل گیا ہوا اور اس کا نفثان کیا ہوگا اگر ٹربو لیک ہو جائے گا تو آپ کی گاڑی کا جو آئل ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کا پرانا ٹربو بھی دیکھاتا ہوں اس کا سلنسر بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ سلنسر سے کیسے باہر آئل پھینک رہی تھی یہ باہر اور بلیک سموک اور بلیو سموک بہت زیادہ جانا شروع کر دیتی ہے جب بھی آپ کی گاڑی کا ٹربو لیک ہوگا تو چلے میں آپ کے اس کے سلنسر پہ جا کے دیکھاتا ہوں پہلے کے سلنسر کے کتنا آئل باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو ٹھیک سے دکھا سکتا ہوں تو یہاں سے میں آپ کو انگلی لگا کے اس کے ساتھ دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس کے سلنسر سے باہر آئل آ رہا ہے یہ اس کا جو تھا دیکھیں کتنا آئل باہر ہوئے اس کا ٹربو بالکل فاراق تھا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیزل ان�Ehن ہے ٹربو بھی میں آپ کو ملک فاراہ کا دکھو بھی دیکھاؤں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کا پرانا ٹربو ہے یہ اللہ چیز ہو چکے یہاں سے اس کا آئل باہر جاتا ہے تو یہاں سے اس سائٹ سے آپ اس کو بھی دیکھ لیں مکمل اور آپ کو میں آگے اس کے اور بھی جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ پانی کے پائپ بغیرہ لگے ہوتے ہیں اور جب بھی ٹربو خراب ہو جائے تو آپ کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اولڈ پارٹسولار ٹربو نہ ڈالیں کبھی بھی جب آپ اولڈ پارٹسولار ٹربو نہ ڈالیں گے گاڑی میں تو آپ کی گاڑی کا ایک تو آپ کو ٹربو بار بار ریپلیس کرنا پڑے گا تو آپ جب بھی ڈالیں نیو ٹربو ڈالیں آپ کو ہم نیو ٹربو بھی دکھائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو لگانا بھی سکھائیں گے کہ کھولنا کیسے اور لگانا کیسے ہوتا ہے تو ویڈیو بر آپ کو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں اس کو ہم آپ کو نیو بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں لگانے کا طریقہ بھی جی تو دوستو آپ دیکھیں یہ مکمل ٹربو ہے اس کا نیو بلکل نیو ٹربو ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کا یہ مکمل ٹربو لگتا ہے لگانے کا طریقہ کہ اس میں یہ مکمل کیٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ پانی کے وہ پائپ میرے حال سے بند کرنے کے لئے ہوتا لیکن یہ اس میں پانی لگا ہوا ہے تو اس کو ہم بند نہیں کریں گے تو اس کے یہ جین وغیرہ یہ یہ جہاں سے اس میں آئیل آتا ہے اس میں آئل کہاں سے آتا ہے کبھی یہ سیز ہو جائے نا آپ کبھی راستے میں ہو تو میں آپ کو ایک طریقہ بدا ہوں گا اس کے یہ پھر یہ لائن بند کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو بعض مکینک حضرات کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ اس کو بند کیسے کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاو بھی دوں گا آپ نے یا تو آپ کو علم ہے ٹربو کھول لے گا تو آپ نے ٹربو کھول لے گا اگر آپ کا ٹربو ہو گیا ہے سیز ہو گیا ہے یا بہت زیادہ آئل دے رہا ہے آپ ایسی جگہ میں کہ آپ کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو یہ ٹربو اس کو کھول کے باہر نکال کے یہاں پر یہ اس کا جین لگایا جاتا ہے دیکھیں میں آپ کے لئے یہ دیکھیں یہ جو اس کا سراخ ہے اس میں آئل اندر ٹربو میں آتا ہے اور یہاں سے اس کجھoute ایک آگی ہوتا ہے، یہاں پر Falcon کا یہ سیز ہوتی ہے سیز تو ڈالنے سکتی تو یہاں پر کچھ ہوتا ہے۔ جب یہ بش خراب ہو جائے تو دیکھ ان کے لازے اب اس کو آئل ہی کو رکنا ہے، آئل کو رکنے کے لیے یہاں پر کیا کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر اس جہن کے یہ سراخ بند کر دینا ہے کسی چیز سے بھی آپ بند کر سکتے ہیں یا آپ یہ والا جہن نیو بنا کے ڈال دیں یہ والا سراخ اس میں نل کریں تو کیونکہ یہ نیو بھی بند سکتا ہے جہن جو مکینک حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے تو یہ کیونکہ یہ کافی سارے ایسے مکینک بھی ہوں گے جن کے اس چیز کے علم نہیں ہوگا کیونکہ یہ تربو ویسے بھی جب خراب ہو جائے گا تو وہ ریپلیس کرنا پڑتا ہے وہ رپیر تو نہیں ہو سکتا تو اس لئے اس سراخ کو آپ بند کر دیں تو آپ کسی بھی ٹھکانے پر پہنچ سکتے ہیں آپ نہ نقصان کیے بغیر آپ اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے تو گاڑی کو چلائیں گے تو آپ کے انجن سیز ہو جائے گا تو چلیں اس کا نیو تربو ہم لگاتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں وہاں پر گاڑی کے پاس اس کے پائپ بغیرہ چلیں کھول لیتے ہیں یہ یہاں پر اس میں پانی ہوتا ہے بعض تربو میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں بھی ہوتا تو یہاں پانی کے پائپ لگے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر بھی یہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے ہم یہ بولٹ کھول لیتے ہیں دیکھیں لگانے کے لیے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار بولٹ لگے ہوئے ہیں پہلے سب سے پہلے یہاں پر اس کا یہ جین یہاں پر لگایا جائے گا یہ دیکھ لیں اس کو ہم نے یہاں پر پٹ کر دیا یہ والا تھوڑا ہم نے پیچھے کرنا ہوگا سلنسر کو اس کا یہاں پر آئیل کمندو نیچے جو انجن سے آئیل آتا ہے آئیل کی لائن یہ ہے جس سے پریشر سے آئیل آ رہا ہے یہ دیکھ رہی ہے اوپر 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 یہاں سے یہ لائن آ رہا ہے یہاں یہ سراح ہے یہاں سے اندر تربو میں جائے گا آئیل اور یہاں سے یہ واپس اس کے انجن میں واپس چلا جاتا ہے تو اب اس کا تربو واپس لگاتے ہیں دیکھیں تربو لگانے کا طریقہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ جو چار بلڈ والی سائیڈ ہے یہ والی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہاں پر اس کو رکھیں گے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لگانے سے پہلے آپ نے اس کا یہ والی جو لائن ہے اس کے جین لگانے اور ایک سٹرڈ لگانا ہے ٹھیک ہے جی دوستو میں یہ لگا رہا تھا سوری کیونکہ یہ ہم نے نیو منگوایا تھا تو نیو میں جو اس کے بلڈ وغیرے ہیں یہ کھولنے پڑیں گے دیکھیں اس کے یہ سٹرڈ لگا ہوا پرانے اول والے میں اس میں دیکھیں یہاں پر نہیں لگا ہوا تو اب اس کو سٹرڈ کو میں کھولنا ہے آپ کے سیمپل سا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کھولیں گے بڑی ایزی یہ کھل جاتے ہیں اس کو کھول کے اس کو یہاں پر لگائیں گے ہم اور اس کے جو دوسرے سائیڈ میں آپ کو سلنسر یہاں پر لگتا ہے یہاں پر اس کے بھی چاروں بلڈ جو نٹ سٹرڈ لگے ہیں یہاں پر دکھائیں یہ والے سٹرڈ بھی ابھی ہم کھولیں گے اور ان کے بھی یہاں پر لگائیں گے یہ آپ نے ضرور کرنا کہ ہم نیو لگا رہے ہیں تو نیو ٹرگو میں یہ چیزیں لگانی پڑیں گے دیکھیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نٹ ہم نے یہ سٹرڈ ہے اور یہ بارہ نمبر کا یہ جو نٹ ہے اس کو ہم یہاں پر لگائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو کھولنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پر لگا دیا اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں یہاں پر اس کے وہ پانہ پڑتا لیکن یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت پرانے اس میں ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اتنی آسانی سی یہ کھلتے نہیں ہیں یہ بڑا سیمپل سا طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائٹ کر دیا اب اس کے اوپر یہ دوسرا نٹ میں ٹائٹ کر رہا ہوں ٹھیک بارہ نمبر کی رنگ پانے کی مرض سے دو رنگ پاند گئے ایک نیچے والا نٹ میں نے پکڑا تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر دیتا ہوں اور اے اوپر سے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے یہاں پر اس کو آپس میں ہم نے ٹائٹ کر دیا دونوں نٹوں ہوں اب یہ نیچے والا میں نے لگایا تھا اس کو میں واپس اس کو دماؤں گا دیکھیں میں نے اس کو نیچے والے کو رنگ پانے کی مرض سے ایسے گھمایا تو یہ کھل گیا دیکھیں اگر یہ نہ کھل رہا ہلکا سا تو آپ اس کو سٹوک بھی دے سکتے ہیں اوپر کسی چیز سے تو آپ اس کو آرام سے کھل جائے دیکھیں اس کو میں نے گھمایا اس کو میں کھول کے باہر دکھا دیتا ہوں لیکن ایک اس کو ہم باہر کھولیں گے سپیڈ تیسٹ کریں یہ دیکھیں اس کو ابھی اس کو میں نے کھولا اس کو واپس وہاں میں ابھی یہاں پر جیسے جس سائٹ سے میں نے کھولا تھا اسی سائٹ پہ اس کو میں لگاؤں گا اس کا میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ابھی ایسے ہی لگانا ہے اس کو آپ کوئی بھی سٹارٹ کھول سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے میں اس کا جو دوسرا سٹارٹ وہ بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ذرا آسانی ہو جائے گی یہاں پر لگانے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے پھر یہ ٹائٹ ہو گیا اب اس کو کھولنے کے لیے ہم نے وہی طریقہ استعمال کرنا ہے دیکھیں میں نے رنگ پانہ نیچے ڈال دیا اب اس کو اوپر سے کھولنے کا جو طریقہ ہے ایک نٹ کو ہم نے روک دینا ہے دوسرے کو اوپر سے کھول دینا دیکھنے یہ لگ جائے نیچے اب ہم ٹربو کو لگائیں گے وہ ہاں پر اس کا جو یہاں پر جین ڈالے گا وہ آپ کو سلیکون وغیرہ لگا کے ہم نے لگانا ہے اب میں اس کے دوسرے سٹارٹ کھولنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر ہم نے اس کے چاروں سٹارٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ بھی جیسے اس کو میں نے کھولا تھا ویسے ہی ان کو بھی کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو سائد کر دیکھتے ہیں ایک کو ہم نے کھول دیا اس کی اوپر ہم نٹ وغیرہ لگا کے لگائیں گے ٹھیک ہے ایسی ایسے کر کے آپ سارے کھول لیں اور کھول کے یہاں پر لگا دیں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہاں پر میں اس کو یہ جو لائن پانی کی پر لائن ہوتی ہے یہاں سے بند کرنا پڑتا ہے اس میں جو نیو ٹربو آئیں گے اس میں ساتھ لگا ہوتا سب چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں تو یہ جو یہاں پر اس کو پانی کو یہ پانی ہوتا ہے آئل کو تھنڈا کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے اوپر یہ لگا کر یہاں سے اس کو بند کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں سلیکون لگانے پڑے گی اس کو ساتھ میں اس کا جین رکھے ٹھیک ہے یہ دس نمبر کے دو بھٹ لگے ہوتے ہیں اول جو آپ لیتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی ویسے اول ٹربو کبھی نہیں ڈالنا چاہیے نیو ڈالیں جب بھی ڈالیں تو یہ مارکیٹ سے 23 سے 23 سے 24000 میں مل جاتا ہے مختلف جگہ مختلف ریٹیں ہیں یہاں مزفرہ باز کی ریٹ آپ کو دیکھتا رہا ہوں تو پنڈی اور لاہور والی سائیڈ میں یہ مختلف ہوگی تھوڑی اس کو میں نے ٹائٹ وغیرہ کر دیا جو اس کی پتری والی جین ہے ان کو سلیکون وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو لگانے کا جو طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کھولنے کا بھی بتاؤں گا سائیڈ میں اس کا یہ والا جب بھی لگائیں یہ والا اس کا جین ڈال دیں یہ ہاں پا رہی ہے دیکھیں یہ ٹیٹرہ کس نے کر دیا سدھا کر چھوڑنے دیکھیں اس جین کو میں نے یہاں پر ڈال دیا تو یہ ڈال کے آپ نے لگانا ہے کیونکہ یہ جو پیچھے والا سلینسر ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ بعد میں لگانا پڑے گا کیونکہ بعد میں یہ ڈالنا مشکل ہے تھا ٹھیک ہے اب نیچے والا جین کے میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا تھا تو یہاں پر ہم جین لگائیں گے ابھی تو اس کے سٹرٹ میں نے لگا دی ہوں یہاں پر بھی سٹرٹس کا جین لگائیں گے جین دو یہاں والا جین بھی آپ دیکھ لیں اس کو تھوڑی سلیکون سلیکون لگانی ہے یہ یہاں پر ایسے ڈالے گا یہاں پر یہ جو سراخ ہے وہ سراخ والی سائیڈ ہو جائے اس کو پہلی سے ہم سلیکون تھوڑی تھوڑی لگا دیتے پوری پر لگا دونوں سائیڈ پر ہلکی ہلکی سلیکون لگانی ہے بہت زیادہ نہیں لگانی ہے تاکہ یہ سراخ نہ بند ہو جائے سراخ سے آپ نے اٹھا دینی ہے سلیکون دیکھیں اس کی میں نے سلیکون بغیرہ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ ہلکی ہلکی سلیکون نے سساری کو لگا دی ہے تاکہ یہ یہاں سے چپک جائے تو یہاں پر میں اس کو لگا بھی دیتا ہوں یہ لگانے کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں کھولنا تو ہر کوئی کھول لیتا ہے یہ یہاں پر آپ چپک گیا پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیا آئل کی لین وغیرہ کا ٹھیک ہے اب اس کو لگانے کا جو طریقہ وہ میں آپ کو دیکھیں اس کو میں یہاں پر لکھوں گا پہلے یہاں سے دیکھائیں دیکھیں اس کے میں نے یہ سٹرڈ دکھا سکتے ہیں یہاں پر بارہ نمبر کے جو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا دیکھیں یہ آئل والی لین ہم نے پہلے لگا دینی ہے اس میں جیسے ہی ان سٹرڈوں کو رکھیں گے اور ساتھ میں تھوڑا جیسا کھینچنا بھی پڑے گا کیونکہ یہ اوپر لگائیں اس سائیڈ پہ ابھی چھرے گا دیکھیں 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 تربو کو تو میں نے یہاں پر لگا دیا دیکھیں اس کا یہ والا جو جگہ تھی یہ دیکھیں یہ یہاں پر برابر آگئی اور یہ جو سٹرڈے یہاں پر آگئے یہاں پر اس کے جو چار نٹ لگیں گے یہ چابی کی مدد سے بھی کھل سکتے ہیں یہ راڈ کے مدد سے بھی دیکھیں یہاں پر یہ دیکھ لیں پیچھے اس کے دو بلڈ لگیں گے اور یہاں اس سائیڈ پہ بھی لگیں گے چلے اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو یہاں پر آگئے آگئے کھینچ کر یہاں پر اس کو پسا کے برابر دیکھیں یہاں پر اس کو سٹرڈ بغیرہ برابر کریں گے میں اب اس کے بلڈ بغیرہ لگا دیتا ہوں ساتھ میں آپ کو دکھا دیں گے کہ بلڈ بغیرہ کیسے لگانے اور پانی والے پائپ آپ نے کیسے لگانے ٹھیک ہے یہ تو دوستو دیکھیں اس کی فٹنگ بغیرہ میں نے کر دی میں ابھی اس کے فٹنگ دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے یہ دس بارہ نمر کے جو بلڈیں یہ لگا دیئے ہیں دو نیچے لگیں گے ٹھیک ہے جو کھولے گا وہ لگا بھی لے گا تو کھولنے کے لئے اس کے یہ جو چار بلڈیں یہ یہاں سے بھی کھولنا پڑتے ہیں اور یہاں سے یہ اس کے چار بلڈ آٹھ یہ ہوگئے آٹھ یہ کھولنے پڑتے ہیں تو باقی اس کے آگے جو بھی گاڑی ہوگی ٹویل یہاں پر آگے اس کے کمپریسر ایسی کا لگا ہوتا ہے وہ کھول کے تو آسانی کے ساتھ یہ بلڈ ذرا کھولنے مشکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے تو جب بھی کھولنا پڑے گا یا بھی这是 puis یہ یہاں پہ لگے گا گاڑی کو تو یہاں پر یہ باز تربو میں دیکھیں ڈکھا دیتا ہوں یہاں پا집 گا یہ پانی کے پائپ پڑے ہوئے دو تو یہ بھی ہم لگا دیں گے تو ابھی سٹارٹ کر کے بھی آپ کس کا دکھائیں گے کس کی سونڈ کیسی ہوتی ہے